موسیقی برائلر ایک بار پھر مہنگا پارا روپے اضافے کے بعد مرگی کے گوشت کی قیمت 217 روپے فی کلو مکر فارومی انڈے مزید دو روپے مہنگے شہباب شریف اربون سے کم کی کرپشن نہیں کرتے کرپشن کا پوچھو تو وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کی حکومت نے مہنگائی کر دی ترجمان پنجاب حکومت حسان خاور کی میڈیا ٹاک کہا شہباب شریف چلان میں پوچھے گئے سوالات کا جواب دیں لانگ مارچ سے حکومت نہیں جائے گی الیکشن وقت پر ہی ہوں گے گوانہ پنجاب چوہدی محمد سرور سے پی ٹی آئی سپین کے وقت کی ملکات پارٹی کے امور پر بھی تبادلہ خیال شہر میں سموک کا راج لاہور کا دنیا کی آلودہ ترین شہروں میں پہلا نمبر سبائی دارو حکومت کا مجموعی ائر قوالٹی انڈیکس دو سو پچپن ریکارڈ کوٹ لگپت کا علاقہ سب سے زیادہ آلودہ قرار ایک یو آئی تین سو ست ریکارڈ لاہور ائرپورٹ پر چھبیس پروازوں کا شیڈیول متاثر اندرون اور بینوں نے ملک جانے والی تیرہ پروازیں منصور متعابد تاخیر کا شکارت فرزائی مسافت خوار ہو گئے واسا افسران سموک کے خاتمے کے لیے کوشا ایم ڈی واسا زاہد عزیزتی قیادت میں عاملہ سائیکل پر دفتر پہنچا ایم ڈی واسا کہتے ہیں اب عاملہ سائیکل کے استعمال کو فروغ دینا چاہیے کرونا کے حملوں کا تسلسل برقران پنجاب میں کرونا کے پینتالیس لاہور میں اٹھارہ کیسز ریپورٹ وائرس کے بائیس مزید بارہ اموار شہر میں کرونا کے مسکت کیسز کی شرح صفر اشاریہ ساتھ ڈینگی مچھر کے حملے جاری شہر میں چاویس کھنٹوں کے دوران نو کیسز ریپورٹ ایک مریض جان کی بارشی ہار گیا مختلف سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی کے ایک سو چھپن مریض زیر علاج قبضہ ماختے کے خلاف لاہور سمی صبح بھر میں پولیس کی معاونت سے کاروائیوں روانس سال اربوں روپے مالیت کی تریپن ہزار اکٹ سے زائد آرازی واگوزار کرالی گئی نو سو نواسی مقدمات میں درج جاتی عمرہ میں خوشیوں کے ڈیرے سوشل میڈیا پر مریم نواز کے صاحب زادے جو نے سب درکی ولیمہ کی تصویر کی دھوم مریم نواز مرکز نگاہ بنی رہی اور سردی آتے ہی پہناوے بھی بدل گئے شادیوں کا سیزن بھی آنڈ ڈیفنس میں ڈیزائنر سانیہ حسن نے اپنی نئی کلیکشن متعارف کرا دی معروف موڈل انوشہ خان کی بھی تقریب میں شرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں لاہور رنگ اور میں ہوں شمائل انیاز ہیڈلائنز آپ نے ملاحظہ کی بلیٹن کا بقائدہ غیرز کرتے ہوئے سب سے پہلے بات کریں گے کہ عوام کی صرف ایک ہی دوہائی ہے ملک میں مہنگائی کا پارہ بہت ہائی ہے رواحافتے مہنگائی انیس فیصد کی سطح بھی عبور کر گئی ہے ادارہ شماریت کے ریپورٹ آپ سے شیئر کرتے چلیں تو ادارہ شماریت کے ریپورٹ کے مطابق مہانہ سترہ ہزار تک کمانے والے کے لیے مہنگائی اکیس فیصد تک پہنچ گئی ہے رواحافتے کے دوران سترہ اشعہ کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اور رواحافتے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں سات پیسے کا اضافہ ہوا ہے دال مسور سات روپے اٹھانوے پیسے مہنگی ہو کر دو سو دو روپے تک جو ہے وہ ہو گئی ہے مہنگائی کے صورتحال کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ عوام کی صرف ایک ہی دعائی ہے کہ ملک میں مہنگائی کا پارا بہت زیادہ ہائی ہے رواحافتے مہنگائی انیس فیصد کے تحت حبور کر گئی ہے ادارہ شماریت کے ریپورٹ کے مطابق مہانہ سترہ ہزار تک کمانے والے کے لیے مہنگائی اکیس فیصد تک پہنچ گئی ہے رواحافتے کے دوران سترہ اشکی کے مطابق اضافہ ہوا ہے اور رواحافتے بزنی کی فیونٹ کمت میں سات روپے تک کا اضافہ ہو گیا ہے اور ادارہ شماریت کے ریپورٹ آپ سے شیئر کریں تو مہانہ سترہ ہزار تک کمانے والے کے لیے جو ہے وہ مہنگائی اکیس فیصد ہو گئی ہے رواحافتے کے دوران سترہ اشکی کے قیمت میں اضافہ ہوا ہے اور رواحافتے ہی بات کی جائے بجلی کی تو بجلی کی فیونٹ کمت میں سات پیسے کا اضافہ ہوا ہے دال مسور سات روپے اٹھانویں پیسے مہنگی ہو کر دو سو دو روپے تک ہو گئی ہے آپ دیت کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے جس میں مہنگائی کی صورتحال ہے کہ عوام کی صرف ایک ہی دہائی ہے کہ ملک میں مہنگائی کا پارہ بہت ہائی ہے رواحافتے مہنگائی انیس افیصد کی تطور کر گئی ہے ادارہ شماریات کی ریپورٹس کے مطابق مہانہ سترہ ہزار تک کمانے والوں کے لیے مہنگائی اکیس افیصد تک پہنچ گئی ہے رواحافتے کے دوران سترہ اشکی کے قیمت میں اضافہ بھی ہوا ہے اور رواحافتے بجلی کی فیونٹ کمت سات پیسے کا اضافہ ہو چکا ہے دال مسورد سات روپے اٹھانوے پیسے مہنگی ہو کر دو سو دو روپے کی ہو گئی ہے اشرف مہتاب ہمارے ساتھ ہیں اشرف اگر دال مسورد جو ہے وہ دو سو دو کی ہو گئی ہے تو باقی چیزوں کی کیا صورتحال ہو گیا اگاہ کی وجہ گا جی یقینی بات ہے جی باقی صورتحال بھی کوئی آئیڈیل نہیں ہے خرابی ہے مہنگائی تو دن بزن بڑھتی جاری ہے جبکہ حکومت کا یہ کہنا ہے جب بھی اسے بات کرتی کرتا ہے میڈیا کرتا ہے تو یہی کہتے ہیں جی وہ بہت جلد اس کو ٹھیک کر لیں گے لیکن جب تک یہ دالر کی پرواز کو نہیں رکا جا سکتا اور روپے کی جو قدر گر رہی ہے اس کو نہیں رکا جا سکتا مہنگائی کسی صورت نہیں رک سکتی کیونکہ جب دالر بڑھتا ہے تو پٹرول کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور پٹرول کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو یقینی بات ہے پھر باقی چیزوں کی بھی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں اور جو درامدی خامالہ خاص طور پر باہر سے مگایا جاتا ہے اس میں سبزیاں ڈالے اور خاص طور پر جو باقی اشیاں ہیں وہ یقینی بات ہے پھر جب باہر سے آئیں گی تو ڈالر پی کرنے پڑھیں گے تو ڈالر کی قیمت زیادہ ہوگی تو کسی صورت بھی وہ اس کی قیمت پھر سندکار کام نہیں کریں گے تو یہی وجہ ہے کہ پاکچان کے اندر مہنگائی جو ہے دن پر دن بڑھتی جا رہی ہے اور اس میں خاص طور پر آج ہی مرگی کے ریٹ میں بارہ روپے ایک کلو میں اضافہ ہو چکا ہے اس طرح گی کی قیمت دیکھیں آئے روز بڑھتی رہتی ہے اور باقی بھی جو ہے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں کیونکہ ڈالر نہیں رکھ رہا اور باہر سے جو وہ انجن مگواتے ہیں پارٹس مگواتے ہیں تو اس کی وجہ سے یقینی بات ہے پھر اس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو اس طرح سے دیکھا جائے تو وہ کھانے پینے کی اشیاء کے علاوہ جو باقی ضروریات دنگی ہے جو استعمال کی چیزیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی ہیں تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ڈالر جو لگام دی جائے گی اس کی قیمت کو اس کو رکا جائے گا تو پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ قیمتیں جو ہے کسی حد تک نیچے آ سکتی ہیں اگر ڈالر کو جو ہے وہ لگام ڈال دی جائے تو قیمتیں جو نیچے آ سکتی ہیں میں اشرف مہتب ہمارے ساتھ اشرف آپ کو بہت شکریہ آگا کرنے کیلئے